پاکستانی سیاست میں یوں تو بہت سارے بیانات، مخالفین پر الزامات، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں ہمارے سیاستدان دن رات لگے رہتے ہیں پاکستانی سیاستدان جو عوام کے پسندیدہ اور نا پسندیدہ بھی ہیں ان کی سیاست کولو فیل میں تضاد یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کیسی ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وہ کون سے سیاستدان ہیں لائف گزار رہے ہیں سیاست میں تو کامیاب ہو گئے لیکن جیون ساتھی تلاش کرنے میں نکام دکھائی دیتے ہیں اس کیٹیگری میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے پاکستانی سیاست کا بہت بڑا نام پنڈی بوائے شیخ رشید پاکستان میں بلاول کی سیوی میرے پاس ہے سو وہ میرے دل کا جانی ہے اس لیے وہ رونہ کے سیاست ہے شیخ رشید شیخ صاحب کو کون نہیں جانتا الفاظ کے دعو پیچ میں مہارت رکھنے والے شیخ رشید جو کہ تقریباً تمام جماعتوں کے وفادہ رہ چکے ہیں اس وقت شیخ صاحب کا مجودہ سٹیٹس عمران خان کے ساتھ ہے پاکستانی سیاست میں حلچل مچانے والے شیخ رشید سیاست میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اصل زندگی میں اکیلے دکھائی دیتے ہیں شیخ صاحب عورتوں میں انٹرسٹیٹ تو ہیں لیکن نجانے کیوں آج تک کسی سے بھی شادی کیوں نہیں کی شیخ صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جب تازہ اور خالص دودھ ملتا ہو تو انسان کو بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے سیاست میں کھلم کھلی بیان بازی کرنے والے شیخ رشید کا کوئی بھی ثانی نہیں شیخ صاحب جو اس وقت اکتر سال کے ہو چکے ہیں انیس سو پچاس کو راولپنڈی کی لال حویلی میں پیدا ہوئے لال حویلی کی تاریخ بہت پرانی ہے ایسا ناممکن ہے کہ راولپنڈی میں رہنے والے لوگ لال حویلی سے واقف نہ ہوں اس وقت موصوف اکتر سال کے ہو چکے ہیں شادی کی عمر تو گئی لیکن اس کے باوجود آج بھی خود کو رومنٹک اور حسن پرس ڈکلئر کرتے ہیں موصوف کے متعدد سکینڈلز بھی منظریاں پر آ چکے ہیں جن میں حالیہ سکینڈل حریم شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا نمبر دو جمشید احمد خان دستی دستی ویسے بہت ہی اجیمی نام ہے دستی جمشید دستی صاحبی کمارے ہیں مزفر گرسے دوہزار آٹھ میں پہلی بار پاکستان پپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اسمبلی میں آنے والے جمشید دستی صاحب کو بھی شریک کے حیات آج تک نہیں مل سکی دستی صاحب کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ پاکستانی سیاستدانوں میں سب سے غریب سیاستدان جو اپنے حلقے میں عوامی نمائندہ ہونے کا حق کچھ یوں ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جوتیاں بھی پالش کرتے ہیں ویسے حد ہے یار خیر جمشید دستی بھائی کو بھی کوئی ایسی لڑکی نہیں مل سکی جس کی وہ جوتی پالش کر سکے نمبر تین پاکستان تحریک انصاف کے ینگ پولیٹیشن جس کا تعلق فیصلہ با سے ہے فرق حبیب فرق حبیب ایک ینگ پولیٹیشن جس نے پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا اور آبد شیر علی کو ہرائیا فرق حبیب ویسے بھی بہت کم عمر سیاستدان ہیں لیکن پی ٹی ای سپورٹرز کا کہنا ہے کہ جو عمر شادی کی تھی یعنی لڑکیوں سے پیار محبت کرنے کی عمر تھی اس عمر میں وہ عمران خان سے عشق کر بیٹھے اور فرق حبیب صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ بھی عمران خان سے عشق کر بیٹھے اور ابھی تک کوارے ہیں ویسے بہت جلد فرق حبیب شادی کے بندھن میں بن جائیں گے نمبر چار پاکستان کی الیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے جہانگیر ترین کے صاحب زادے علی ترین جہانگیر ترین جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور اس کے بعد بننے والی حکومت کے سب سے اہم رکن تھے جس نے عمران خان صاحب کو برسرے اقتدار لانے میں دن رات ایک کر دی اور جب عمران خان صاحب پاور میں آ گئے تو بعد میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے علی ترین بھی پاکستانی سیاست میں آ چکے ہیں پاکستانی سیاست میں سب سے کم عمر کھلاڑی علی ترین جو ابھی تک کوارے ہیں ویسے اس کا کموارہ رہنا تو بنتا ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر پانچ سن سے تعلق رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی رکن نفیصہ شاہ سکھر سے تعلق رکھنے والی نفیصہ شاہ جو کہ ابھی بھی کواری ہیں قائم علی شاہ کی بیٹی نفیصہ شاہ جو اس وقت چوون سال کی ہو چکی ہیں جو پیشے کے اعتبار سے سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں عوامی خدمت میں اس قدر مصروف ہیں کہ شادی نہیں کروائی اور آج تک اکیلے زندگی گزار رہی ہیں نمبر چھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور نظریاتی رکن شازیہ مری فیمل سیاست دانوں میں خوبصورت سیاست دان شازیہ مری اتنی خوبصورت پڑی لکھی اور کامیاب سیاست دان ہونے کے باوجود آج تک اکیلی ہیں عمر بھی انچار سال ہو چکی ہے ویسے ہم شازیہ مری کو کہنا چاہتے ہیں کہ صرف کامیاب سیاست دان ہونا کافی نہیں شوہر اور بچے بھی بہت ضروری ہیں تھوڑی سی لچک دکھائیں بہت دنیا آپ کے انتظار میں ہے نمبر ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن آئیشہ گلالئی آپ کو آئیشہ گلالئی تو یاد ہوگی پہلی بات تو آئیشہ گلالئی بھی ابھی کماری ہیں اور اس وقت اس کی عمر 30 پلس ہے آئیشہ گلالئی طریقے انصاف جوئن کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہتی تھی لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا اس کے بعد گلالئی نے آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی یعنی پرویز مشرف کی جماعت میں جبکہ 2012 میں پاکستان تحریک انصاف میں انٹر ہوئیں آئیشہ گلالئی اپنے دور کی سب سے کم عمر رکن قومی اسمبلی منتقب ہوئیں 2013 کے الیکشن میں ریزرف سیڈ پر فاتہ سے الیکٹ ہوئیں 2018 کے الیکشن سے پہلے 2017 میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اختلافات منظریاں پر آئے خان صاحب پر الزمات لگائے گئے کہ آئیشہ گلالئی کو مخالف جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہے وہ عمران خان کو بدنام کرنا چاہتی ہے لیکن جو الزمات آئیشہ گلالئی کی جانب سے لگائے گئے تھے کہ عمران خان اسے نازیبہ میسیجز کرتا ہے لیکن جو الزمات آئیشہ گلالئی کی جانب سے لگائے گئے تھے کہ عمران خان اسے نازیبہ میسیجز کرتا ہے اس پر تحقیق نہیں کروائی گئی خیر آئیشہ گلالئی نے 2018 میں اپنی پارٹی بنائی اپنی پارٹی کی جانب سے چار خواجہ سراو کو پارٹی ٹکٹ دیئے دوہزار اٹھارہ میں گلالائی نے اپنی پارٹی کی جانب سے چار خواجہ سراو کو پارٹی ٹکٹ دیئے اور خود بھی چار ہلکوں سے الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا لیکن عائشہ گلالائی صاحبہ اپنے چاروں ہلکوں سے بھاری مارجن کے ساتھ ہار گئی الیکشن میں نکامی کے بعد آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ عائشہ گلالائی کہاں غائب ہے ویسے عائشہ گلالائی پشتو نیوز اینکر بھی رہ چکی ہیں جو پی ٹی وی سٹیشن پشاور میں خبریں پڑھا کرتی تھی بلاول بھٹو زرداری بینزر بھٹو کے جان نشی پیپلز پارٹی کے چیئرمن پاکسانی سیاست میں ایک نیا اور مصبت چہرہ بی بی کی شکل میں ان کا اکلوتا بیٹا سیاسی گروہ آصف علی زرداری کے ولی اہد بلاول بھٹو زرداری سے آپ بہت ساری باتوں کا اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جو اسے وراست میں ملی وہ ہے سنجیدگی تہذیب اور شائستگی بلاول بھٹو پاکسان کا وہ واحد لیڈر ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت رہتی ہے جو ہمیشہ کول مائنٹ رہتا ہے جو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور یقیناً بہترین اخلاق ہونا بہت بڑی خوبی ہے باقی پاکسان پیپلز پارٹی نے جو ملک کا حال کیا 2008 سے لے کر 2013 تک جو تباہی پاکسان پیپلز پارٹی نے مچائی اس کی بھی مثال نہیں ملتی جس وجہ سے پیپلز پارٹی ملک کی نہیں بلکہ سن تک محدود ہو کر رہ گئی امید ہے کہ بلاول بھٹو پارٹی کو ملک گیر پھیلائیں گے لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو کو بھی شادی کر لینی چاہیے بلاول کے متعلق بہت سری افوائیں پھیلائی جاتی ہیں اور اس پر ترہ ترہ کے الزامات بھی لگائی جاتی ہیں ان تمام الزامات کو ایک ہی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ بلاول صاحب شادی کر لیں بلاول بھٹو ویسے میرے ہم عمر ہیں اور میرے اس وقت ماشاء اللہ تین بچے ہیں جبکہ بلاول بھٹو ابھی تک کوا رہے ہیں دوستو یہ دی پاکسان کے چند مشہور اور ٹاپ سیسردان جن کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ وہ کوا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے ریلیٹ انفرمیشن بھی شیئر کی گئی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ